جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی دکی ہو وہی انسان کہنے کے لائک ہے کیونکہ جو انسان مخلص ہو وہ تکلیف نہیں آنے دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں کبھی بھی جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں میں صرف عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائک ہے جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے کیونکہ منافق کے ساتھ دنیا کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ صبر کیا کرو کہ یہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور ہوائشیں بادشاہ کو بھی غلامی پہ لے جاتی ہیں غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دھیر تک رہ جائے تو بدکمانی کو جنم دیتی ہے اور بدکمانی ہی فاصلوں کا سبب ہوتی ہے انتظار ایک عذیت ہے پھر وہ کسی کے جواب کا ہو یا چوکٹ پہ بیٹھے انسان کو کسی کے آنے کا یا پھر بستر پہ لیٹے نیند کے آنے کا یا پھر زندگی سے ہار کر موت کا ہو انسان کی سوچ اور نصیحت وقت وقت پہ بدلتی رہتی ہے چاہے میں اگر مکھی گر جائے تو چائے پھینکتی جاتی ہے اور گھی میں گر جائے تو مکھی کو نکال پھینک دیا جاتا ہے دنیا کی بات ہو یا دین کی انسان کی بات کو دوسروں پہ اپنے مفاد تک ہی قبول کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جب تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اس کی رضا کو تسلیم کر لیتے ہو تو پھر اللہ پاک بھی اپنے کرم سے تمہاری چھولیوں کو بھر دیتا ہے موسم بڑا خوشگوار تھا آسمان پہ ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے سورج کی کرنے پہاڑوں کے درمیان بنے گلیشر کے پیچھے چھانک کر دلکشی کا منظر پیش کر رہی تھی جیپ جب پھولوں سے سجی چھوٹے سے کارٹیج کے سامنے رکی تو یاسر بے اختیار چلایا واہ بابا یہ جگہ تو بہت اچھی ہے نا بابا ہستے ہوئے بولے بولے اور ڈرائیور سے سمان نکلنے کے لیے کہا امی جان اور خدیبہ بھی جیپ سے اترین خوبصورت نظارے دیکھنے لگیں ادھر کھانے کا کیا انتظام ہے ہان بابا صدیقی صاحب نے ڈرائیور سے پوچھا ہان بابا سمان اندر لے جاتے ہوئے بولے صاحب آپ اندر چلے میں کھانا چاہے بجوا دیتا ہوں کارٹک نمہ یہ چھوٹے چھوٹے سے گھر میں یہاں رہنے والے مقامی لوگوں کے ہیں خاص طور پہ یہ سیحوں کے لیے بنوائے سستے داموں کرائے پہ دیتے ہیں اس رقم سے ان کی سال بار کی گزر بسر چلتی رہتی تھی یہاں ٹھہرنے والوں کے لیے سیحوں کے لیے ہلکا پھلکا کھانا چاہے وحیرہ اور اپنے گھر سے تیار کر کے لاتے تھے کیوں بھئی کیسی لگی یہ جگہ اب تو آپ لوگ خوش ہیں صدیقی صاحب نے ہستے ہوئے بچوں سے پوچھا بہت اچھی جگہ ہے بابا تیرہ سالہ ہادیبیا خوشی سے چہتے ہوئے بولی اتنا خوبصورت نظارہ ہے اور باہر سڑک کی دوسری طرف جھیل بھی ہے مگر سڑک کے اس طرف تو پہاڑ ہیں یا سر بولا نہیں جھیل بھی ہے میں نے دیکھی ہے اچھا بھئی تم لوگ تھوڑی دیر آرام کر لو سفر سے تھک کر آئے ہو شام کو سہر کو چلیں گے امی نے بچوں سے کہا اس سال گرمیوں کی جھٹیوں میں یاسر نے امی ابو سے فرمائش کی کہ وہ اس بار چھوٹے سے پہاڑی علاقے کی سہر کرنا چاہتا ہے یاسر چھٹی جماعت کا تالبیلن تھا اور ایک مہنتی ہونہار بچہ تھا بابا نے اس کی یہ فرمائش پوری کر دی اور وہ لوگ چند دن کی چھٹیاں منانے وادیہ ہنزہ کے چھوٹے مگر خوبصورت سے گاؤں کی سیر کو آئے تھے شام کو وہ لوگ آرام کر کے اٹھے ایک مقامی شخص شام کی چائے اور بسکٹ وغیرہ لے گا ان کی خدمت کے لیے آ گیا شاید اسی آدمی کو ان کو یہ گھر کراہ پر دیا تھا اس کے ساتھ آٹھ نو سال کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو کھانے کی ٹرے اٹھائے کھڑا تھا یاسر نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا مگر اسے محسوس ہوا کہ بابا کے چہرے پہ اس بچے کو دیکھ کر ناگواری کے تاثرات چھا گئے تھے انہوں نے بچے سے ٹرے نہ لی بلکہ گھورتے ہوئے اسے بس ٹرے رکھنے کا اشارہ کر دیا یاسر کو دکھ ہوا کیا اس کے بابا غریبوں کو پسند نہیں کرتے اسے پہلی بار یہ احساس ہوا یاسر نے بچر کی طرف دیکھا وہ ایک سرخ سفید رنگ والا اور ایک بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا جو معصومیت سے اسے دیکھتا چلا گیا چلو یاسر چھیل پہ چلتے ہیں خدیبیا کی آواز ہے وہ چونکا تھوڑی ہی دیر میں وہ سب گھومنے باہر چلے گئے دوسرے دن صبح وہی ناشتے کی ٹرے بچہ لے کر آیا تو صدیقی صاحب نے اسے ٹرے لے کر کسی بہانے سے اسے باہر بیچ دیا یاسر نے دیکھا تو اس کا دل بہت دکھا آخر وہ بھی تو اسی کی طرح معصوم بچہ تھا یاسر اداسی سے سوچتا رہا کچھ دیر بعد جب وہ خدیبیا اور امی جان وادی کی طرف چہل قدمی کو نکلے تو یاسر کو وہی بچہ جاتا ہوا نظر آیا یاسر بے اختیار اس کے پاس گیا سنو تمہارا نام کیا ہے ارباب خان نیلی نیلی آنکھیں چلکتے ہوئے ایس تگی سے بولا بڑھتے ہوئے یاسر نے پوچھا نہیں کوئی نہیں پڑھتا نہیں ارباب خان معصومیہ سے بولا پھر تم کیا کرتے ہو سارا دن یاسر بیٹا آجاؤ امی کی آواز سن کر یاسر واپس پلٹا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ارباب خان کی کسی طرح مدد کرے کچھ پیسے یا پھر اس کے وہ کپڑے جو اس نے کم ہی پینے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ گھر واپس آئی تو بابا اور باپ خان کے والد سے باتیں کر رہے تھے اتنے چھوٹے بچوں سے کام کرواتے ہیں ان کی تو ابھی سکول جانے اور کھیلنے کودنے کی عمر ہے صدیقی صاحب افسوس سے کہہ رہے تھے بس جی ہم مجبور ہیں صاحب ہماری کمائی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں صدیقی صاحب بات کٹ کر بولے میں آپ کے بچوں کی پڑھائی کے سارے اخراجات آپ کو دے رہا اور آپ کو اپنا رابطہ نمر بھی دے دیں تاکہ ان ماسون بچوں کی تعلیم میں کبھی رکاوٹ نہ آئے آپ کی بہت مربانی اور باپ کے والد نے تشکر سے کہا یاسر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا وہ اختیار اپنے بابا کے گلے میں چھول گیا بابا آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں اس کی بات پہ وہ بے اختیار مشکرہ دیئے موسیقی